بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علا خاتم النبی جب یہ میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں تو میرے جسم کے ہر حصے میں مسرط لبریز ہے جب آپ یہ حدیث سنیں گے تو یقیناً آپ اس خوش خبری کو دل کی گیا رہیوں سے مشامدید کہیں گے اور اللہ کے حضور صدہ شکر کریں گے چونکہ اس وقت میں ریکارڈی میں مصروف ہوں اس لیے صدہ شکر کو مؤخر کر رہا ہوں حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ تیبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں روانہ ہوئے جب ہم غرورہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اکدس بلاند کر لیے ایک ساتھ بھر کے لیے دعا مانگی پھر صدہ ریز ہو گئے کافی دیر صدہ ریز رہے پھر اٹھے دست اکدس اٹھائے کچھ دیر رپ دالہ سے دعا مانگی پھر صدہ ریز ہو گئے کافی دیر سر پسجود رہے پھر اٹھے دست اکدس اٹھائے دعا مانگی پھر صدہ ریز ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اب رب تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاق کی رب تعالیٰ نے مجھے ایک تہائی امت عطا کر میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے صدہ ریز ہو گیا پھر میں نے اپنا سار اٹھایا میں نے رب تعالیٰ سے اٹھا جا کی اس نے مجھے میری امت کا ایک تہائی حصہ عطا فرما دی میں اپنے رب تعالیٰ کے لیے صدہ ریز ہو گیا پھر میں نے سر اٹھایا اپنے رب تعالیٰ سے اٹھا جا کی اس نے آخری تہائی بھی مجھے عطا کر دیا میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے صدہ ریز ہو گیا ابودعوت نے دو ہزار سات سو پچھتر پہ اسے نکل کیا ہے سجود کی یہ ویڈیو نختتام کو پہنچی مجھے اٹھا ہے